رمضان کریم 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 شہر عظیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاری پاڈکاسٹ کے سلسلے کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں سید زین ابباس آپ کے سوالوں اور آپ کے سجیشن سے مزین یہ خوبصورت اور منفرد سلسلہ جس کا امتیاز یہ ہے کہ ایک طرف علمی موضوعات کو ہم چھیڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ آپ کی مزاج کے مطابق اس کو آسان اور روز مرہ کی مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری خوش خسمتی ہے کہ ایک مطلب پھر ہماری معزز مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بہت شکر گزار ہیں آپ کے آپ زحمت کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے وقت نکالتے ہیں انشاءاللہ تاکہ یہ مفید ہو سکے گا ہم سب کے لیے خوب تو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹھتے ہوئے ان موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس مہینے سے وابستہ بھی ہیں اور ہماری زندگیوں کے لیے عمومی طور پہ بھی مفید ہو سکتے ہیں ہم اس مہینے میں ایک موضوع ہم نے اٹھایا تھا ابودیت کا ایک سسٹم ابودیت کا ایک نظام وہاں پہ ہم نے کمپیریزن کیا ویسٹ کے اور مسلم معاشروں کے سسٹم کا ایک چیز جو ہمیں مسلم معاشروں میں ابھی بہت نمائی نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بھی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے وہ اسلامی معاشروں میں موجود فیملی سسٹم ہے اسلام اس فیملی سسٹم کو کتنی اہمیت دیتا ہے چاہیں گے کہ ہم آج کی گفتگو کو یہاں سے گروہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اسلام کی نگاہ میں آہ فیملی سٹرکچر کا اور آہ فیملی کے سربراہ کا اور آہ اس میں موجود افراد کا یعنی اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اسلام میں جو نظام قائم ہے اس نظام میں سے ایک اہم ترین اکائی فیملی کی ہے خانوادے کی ہے اور اس کے لیے اسلام نے اہ اتنی اہمیت دی ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت شاید ہی کسی چیز کو حاصل ہو بہت کو اسی فیملی سٹرکچر میں والدین کے حقوق بھی آ جاتے ہیں اسی میں بچوں سے پیار بھی آ جاتا ہے اسی میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا آتا ہے اسی میں فیملی کے لیے کمانے کی فضیلت آ جاتی ہے اور جو بھی آپ یوں کہہ لیں میں ابھی کیا گنواؤں آپ کو فیملی کے ساتھ آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوگا وہ مالی احسان ہو فیملی کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارنا ہو ان کو خوشیاں دینا ہو انہیں پروٹیکٹ کرنا ہو ان کی تربیت کرنی ہو اور پھر دوسری طرف سے بھی ہے کہ کہ تمہیں اگر تم نے خود بہت متدین ہوگے مسجد چلے گئے نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا اور سارے ثواب سمیٹ لیا تو تم آتی سے جہنم سے نجات پاؤ گے نہیں اگر تم نے اپنے فیملی کو نہ بچایا تو پھر تم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا وہاں صرف فیملی کے میٹریل ضروریات نہیں بلکہ ان کی رہنمائی اور معنوی ضروریات کے لیے بھی کوشش کرنا اچھا اتفاق سے ہم دن میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلا گھرانہ جو اسلام کے یعنی جدید ہم کہہ سکتے ہیں الہی نظام کا پہلا گھرانہ حضرت ختیجہ کی نسبت سے وہ گھرانہ قائم ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی فیملی ویلیوز جو ہمارے سامنے آ سکیں جن کو تاریخ اپنے دامن میں سمیٹ سکی وہ اپنی میراج پر نظر آتی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بزنس سمحالنے والا یہ جو ایڈمنیسٹریٹر ہے سو وہ چیزوں کو لوجیکل دیکھ رہا ہوتا ہے حساب کتاب کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہیں یا جو جن کا بہت زیادہ ایڈمنیسٹریشن سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ چیزوں کو بہت آتفت سے محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سو میں ان دونوں چیزوں کا کمپیرزن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جامیل ازداد ہمیں ایک دو زدیں جمع نظر آتی ہیں اس حوالے سے کہ ایک کامیاب بزنس جس نے ایک پہترین بزنس امپائر اپنا کھڑا کیا ہو اسے پھر نفع نقصان کا پتہ رہتا ہے وہ اپنا مال یوں لٹا نہیں دیتی کہ میں عاشق ہو گئی کسی کی اس لئے میں نے اپنا سارا مال لٹا دیا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ منطقی انداز میں چلتے چلتے انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے منطق چھوڑ کر وادی عشق میں اتر آئی آپ کا شاید سوال یہ ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ وادی عشق میں آئیں لیکن منطق کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے ساری زندگی کمایا ہی اس لئے تھا کہ جو فخر کائنات ہے اسے حاصل کر سکے اور اگر اس مال سے جو ان کی نگاہ میں حقیر تھا اس نے اس عظیم نعمت کو اب میں اس کو رحمت للعالمین کو کوئی اور تعبیر نہیں کر سکتا اگر کوئی اور ہستی ہوتی تو میں کچھ شاعرانہ تعبیر کر سکتا تھا رحمت للعالمین کے لئے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا پیشے کہا سکتا اللہ علاق لما خلقت الافلاق جو خلقت کائنات ہے اسے حاصل کیا ہے کیا کہیں نہ کہ اس مال سے حاصل نہیں کیا ہے لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ اصل در مجھے مل گیا ہے کیا کہیں اور اس کی راہ میں اسے قربان کرنا قربانی ہی نہیں ہے یعنی حقیر اتنا حقیر ہو گیا تھا مال حقیر حقیر بہت حقیر کبھی کبھی بھی نہیں کہا کبھی بھی حضرت ختیجہ نے اس بات کا احساس دلانا تو دور کی بات خود کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے میں نے اپنا مال دیا ہے اور میں نے کوئی نقصان نقصان تو خیر بہت دور کی بات ہے یہ وہ منطق ہے عشق سے زیادہ منطق ہے کہ یہاں نفع نقصان کا پتہ تھا لیکن نفع نقصان ایک محدود مادی انسان نفع نقصان کو دیکھتا ہے اور ایک آفاقی اور الہی انسان نفع نقصان کو دیکھتا ہے تو جو پروفیٹ اور جو نفع حضرت ختیجہ نے کیا وہ قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا کیا کہنے بہت خوب ایک اور چیز یعنی اسی فیملی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں بہت زیادہ جوانوں کو یہ شکایت ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے جب وہ جاتے ہیں سوسائیٹی میں نکلتے ہیں کہ وہ جوان جو باہجاب نہیں ہیں مثلا بچیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجاب کرتے ہیں تو ہم آئیسولیٹ ہو جاتی ہیں ہمیں باقی لوگ جو ہیں وہ ہم سے کنارکش ہو جاتے ہیں یا ہم میوزک کی بات نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ان کے پسندیدہ ایکٹرز کی ایکٹرسز کی بات نہیں کرتے تو ہم آئیسولیشن فیس کرنا پڑتی ہے میرے خیال ہے یہ ایک بہت اچھی مثال ہے موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ اتنی اثر و رسوخ رکھنے والی خاتون اور کہاں شعبہ بطالب کی تنہائی اور کہاں بالکل معاشرے سے کٹ جانا اس سوالے سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سی اس کے وضاحت کریں ہاں یقیناً اس میں یہ ہے کہ جب آپ راہ حق میں نکلتے ہیں راہ عشق میں قدم رکھتے ہیں تو کبھی اس قسم کے صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل بائیکارٹ ہو سکتا ہے ہم جن جوانوں کے آپ بات کر رہے ہیں ان سے کوئی سوشل بائیکارٹ نہیں کرتا نہیں کرتا ہاں بلکل اسی ہے ان کا صرف اپنا احساس یہ ہوتا ہے بلکل اسی ہے کہ اگر میں اس ظاہر میں آ گیا اس ہجاب میں میں آ گئی یا اس میں نماز وقت پہ نماز پڑھنے چلا گیا بلکل اسی ہے تو یہ میرا تمسکور اڑائیں گے یہ میرے ساتھ کم اٹھیں گے بیٹھیں گے ابھی میرا نہیں خیال اتنا زیادہ کوئی معاملہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ احساس کم تری کی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اگر میں وقت پر نماز پڑھنے چلا گیا تو پھر یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اگر میں ان کے ساتھ سگریٹ کے لیے کسی اور غرابی کے لیے نہیں گیا تو پھر میرے ساتھ یہ نہیں بیٹھیں گے نہیں آپ کے پاس اس سے بڑھ کر چیز موجود ہے جو انہیں آپ کے گرت لاکر جمع کر سکتی ہے بٹھا سکتی ہے یہ انسان کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے احساس کم تری نہیں ہونی چاہیے خود اعتمادی ہونی چاہیے کانفیڈنس ہونا چاہیے اگر انسان میں یہ کانفیڈنس نہ ہو تو وہ ان چیزوں کے ذریعے کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن اس کی شخصیت پھر بھی نکھر کے سامنے نہیں آتی پھر بھی اسے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتا اور پھر یہ جوانی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی مجھے پذیرائی نہیں ہے تو اگر میں نہ کروں تو پذیرینے میرا کیا حال ہو جائے گا بلکل صحیح حقیقت اس کے باراقس ہے حقیقت اس کے باراقس ہے کہ آپ جو ہو بلکل صحیح اس کا اظہار کرو آپ میں اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے کہ اپنے اعتقاد کا اظہار کر سکیں جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اس کام کو انجام دیں اظہار تو کر سکیں میں ہونگوں یعنی میں اپنے آپ کو چھپا ہوں یعنی یہ اپنا عقیدہ چھپا رہا ہوں میں وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا میرے عقیدے میں وقت میں نماز پڑھنا ہے لیکن میں نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میں ان سے ڈر رہا ہوں اور میں سوشل بائیکارٹ کا کہیں شکار نہ ہو جاؤں مجھے کہیں یہ لوگ دتکار نہ دیں کہیں مجھ پر یہ نہ ہسیں یہ ہسیں گے بے وقوف لوگ ہسیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ان کے ہسنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں اگر آپ الہی انسان ہیں الہی انسان ایک پہاڑ کے مانند ہوتا ہے جسے خزا کی ہوا ہلا نہیں سکتی ہے یہ جو پتے جڑ جاتے ہیں خزا کی ہواوں سے وہ پتے ہوتے ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں آپ وہ خش و خاشاک نہیں ہیں آپ وہ محکم پہاڑ ہیں ماؤنٹن ہیں جس سے کوئی ہوا نہیں ہلا سکتی ہے اور پھر ہوا جب دیکھتی ہے کہ میں ہلا نہیں سکتی تو وہاں آکے وہ خضو کرتی ہے وہاں آکے وہ رک جاتی ہے جو بادل لے کے آتی ہے اسے بھی رکتی ہے جو بارش لے کے آتی ہے اسے بھی رکتی ہے اور سب اس کے دامن میں بکھیر دیتی ہے اس کی چوٹیوں کو وہ بر سے نچھاور کرتی ہے وہ اس پہ قربان ہو جاتی ہے وہی ہوا جو یہاں خش و خاشاک کو اڑا کے لے جاتی ہے اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے خش و خاشاک بننا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے آپ نے ہوا کے دوش پر ہونا ہے اور ہوا کے رحم و کرم پر ہونا ہے کہ یہ ہوا آپ کو جہاں چاہے لے جائے تو ہوا بہت ظالم ہے کہ آپ کو کسی اچھی جگہ تک لے کر نہیں جائے گی اور اگر ہوا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ ہوا تمام نعمات کو لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گی ہم اس سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں سادہ انداز میں اگر اس کو بیان کریں کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں یا جس چیز پہ آپ قائم ہیں جس عقیدے پہ قائم ہیں اس کا برملہ بھرپور انداز میں اظہار کریں اس پہ عمل کرتے رہیں معاشرہ خود آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا چلا جائے گا یعنی لوگ جب یقین کر لیں گے کہ ہاں اس نے نماز پڑھنی ہی ہے وقت پر لوگ اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کے اس عقیدے کا محکم ہونا شاید کئی اور لوگوں کو نماز پہ نماز کی طرف راقب کر دیں اوروں کو جو بھی کر رہے ہیں ہم ابھی اسی بچے کی مثال میں ہیں اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھانے کے لفظ صحیح نہیں ہے کہ ہم کیا سمجھائیں گے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سنیں دیکھیں یا ہمیں سمجھا دیں ہمیں ابھی بھی فیڈ بیک آ رہے ہیں ہم بہت سی چیزیں سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں طالب علم ہوں اور ہمیشہ سمجھنے کے لئے تیار ہوں یہ جو بچہ ہے یہ اس خطر سے کہ یہ میرا مزاق اڑائیں گے وہ حقیقت کو چھوڑ کے کہ حقیقت کیا ہے اس نیچے سطح پر آ جاتے ہیں یقیناً مزاق اڑے گا ابھی کہیں یہ آپ کا مزاق نہیں اڑے گا ایسا نہیں ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مزاق اڑتا ہے آپ جس معاشرے میں ہیں آپ پہلے دن دوسرے دن جو کام کریں گے آپ کا مزاق اڑائے گا پھر اگر آپ اس سے متاثر ہو رہے ہوں اور انہیں لگ رہا ہو کہ ان کا مزاق جو اڑا جا رہا ہے وہ کامیاب جا رہا ہے آپ کے چہرے کے تاثرات جو آپ اس کا رد عمل دے رہے ہیں آپ کا ناراض ہونا آپ کا منفعل ہونا وہ اس کی شدت میں اضافہ کر دے گا بلکل صحیح بہت خوب کہ وہ اور مزید شیر ہو کے حملہ کریں گے آپ کی تنگ ہونے پہ وہ آپ کو ٹیز کرنے میں ان کو مزا آئے گا شیطانی ہے بیشیطانیت ہے یا بچپنا ہے یا جوانی ہے جو بھی آپ اس کو کہیں یہ سب ہوگا بلکل صحیح لیکن اگر آپ محکم و استوار ہو گئے بلکل ٹھیک تو پھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا کتنا وقت لگتا ہے اس کے میں بات نہیں کر رہا ایک دن دو دن کے بات نہیں کر رہا ہر مثال مختلف ہے ظاہر ایسے یہ حضرت ختیشت القبرہ سلام اللہ علیہ جہاں سب جو اشراف قریش تھے وہ سب خواستگار تھے آپ سے رشتہ کرنا چاہتے تھے بلکل صحیح تمام خواتین آپ سے تعلق رکھنا چاہتی تھی ایک بزنس ٹائکون تھی اور ان کے چار سو سے زیادہ کنیزیں ہوں جس کی اور اس کی وہ شان و شوکت ہو اور وہ مال تجارت اتنا تھا کہ زیورالات کہتے ہیں جب ڈال لگائے جاتا تو ادھر کا شخص ادھر والے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا جولری سریف اتنی تھی جس خاتون کی اس کا جو سوشل ایمپیکٹ ہویا یا لوگ ان کی پی آر ہے انفلنس ہے اور لوگ اس کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں اور آکے ان کے ساتھ سیلفی لے لے کے آج کل کی زبان میں وہ ہر شخص اس وقت چاہتا تھا کہ سیلفی لے اور اپنے وال پر پوسٹ کرے بلکل صحیح وہ پھر ایک عمل کی وجہ سے بلکل سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا بلکل صحیح اب یہ نقصان ہوا یا ان کا فائدہ ہوا کتنی مدت کے لئے کتنے لوگوں نے ساتھ چھوڑا بلکل صحیح اور اس ساتھ چھوڑنے سے ان کا کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا بلکل صحیح یعنی ہم الہی انسان وقتی چیزوں پر فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکل صحیح بہت خوب اگر خود اس کے سکون کی بات کریں میں قسم کہا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو سکون حضرت ختیجہ کو حاصل تھا وہ شاید جو ہے چند ہی لوگوں کو ہو اور ان میں سے حضرت ختیجہ کی اپنی بیٹی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی کو وہ سکون حاصل تھا ہی نہیں وہ اتمنان حاصل تھا ہی نہیں وہ شرف تو کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین انتخاب ہے اور جب تک آپ زندہ رہی ہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی بلکل صحیح تو جو کچھ آپ نے پایا حضرت ختیجہ تلکبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پایا اس کی نسبت جو انہوں نے کھویا کھویا تو ہے بلکل صحیح وہ شاید بیٹی فاطم ہے وہ انفلینس ختم ہو گیا وہ پاپریٹی ختم ہو گئی اب وہ سلیبیٹی نہیں رہی اب وہ جو قریش کی خواتین ہیں وہ آتی بھی نہیں ہیں اور جب ولادت ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کوئی بھی نہیں آ رہا تو کوئی نہیں آیا تنہائی ہے تو ان کی تنہائی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی بلکل صحیح ان کی تنہائی ختم کرنے کے لئے خدا نے چار برترین خواتین کو بیجا جو سیدہ تو نساء العالمین اپنے اپنے زمانے میں تھی وہ کنیز بن کر حضرت ختیجہ کی خدمت کے لئے آئی ہیں ان عام کیڑے مکوڑوں نے اگر تمہیں اہمیت نہ دی تو اس سے پریشان کیوں ہوتے ہو خدا تمہیں ان لوگوں ان ہستیوں کے ذریعے اہمیت دلائے گا اور پھر پتہ چلے گا وہ اتمنان وہ سکون وہ پیار وہ عشق وہ مقام وہ مرتبت جو حاصل ہوگا یہ تھوڑی قربانی تو دے نہیں ہوگی ایک دوسرا یہ ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ مجھ پہ حاصل ہیں مجھے ان پہ کیا کرنا چاہیے واقعیت کیا ہے جواب کیا دینا چاہیے یہ میری اس حالت کی وجہ سے میرے ہجاب کی وجہ سے میرے نماز کی وجہ سے میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ مجھ پہ حاصل ہے مجھے ان پہ کیا کرنا چاہیے مجھے ان پہ رونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے رونا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ تم کہاں جا رہےhabitude بلکل صحیح تو آپ اگر کوئی حسے تو کہہ سکتے ہیں کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کم از کم آپ اپنے آپ سے تو کہیں کہ مجھے تجھ پہ رونا چاہیے تھا میں تجھ پہ رو نہیں رہا یہ کوئی کم ہے کہ میں تیرے حسنے سے متاثر ہو جاؤں کیونکہ ایک الہی انسان جو ہے وہ تو سب کے نجات چاہتا ہے وہ تو کسی ایک فرد کے بھی راضی نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے کسی ایک فرد کے لیے یقین ہے اسی طرح ہے اچھا ایک یہ چیز جو ہے میں کہہ نہیں پاتا آپ کہہ لیے میں ایسے معاشرے میں میں اگر ان سے کہوں گا تو وہ اسی کا مجھے مزید میرا مزاق اڑائیں گے مزید میری مخالفت شروع کریں گے مزید کیا کریں گے آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں یہ بہت فرق کرتا ہے بہت زیادہ اثر کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں اس لئے کہ اپنی شناخت آپ نہیں کھویں گے اگر آپ باقیوں کے مقابلے میں اپنی شناخت کھو دیں جو آپ ہیں وہ نہ رہیں تو آپ وہ بھی نہیں ہیں جو دوسرے ہیں اور آپ وہ بھی نہیں رہے جو آپ خود ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کوئی بھی کامیہ بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی کامیہ بھی حاصل لیکن اگر آپ خود رہے اپنی انٹیگریٹی کو باقی رکھا اپنی شناخت کو باقی رکھا اس کا اظہار نہ کر سکے فرض کر لی چھے کچھ سے ایسی کمزوری ہے اگر کر سکیں اظہار تو کچھ میں کوئی حرج نہیں لیکن اس اظہار کی وجہ سے اگر شدت ہو جاتی حملوں میں اس لئے میں اظہار نہیں کرتا تو میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں ہر بچے کے ساتھ ہے جب اسکول جاتا ہے تو ٹیچرز کی طرف سے اس کو مختلف عناوین دیے جاتے ہیں اس کو خطاب دیا جاتا ہے اور اس میں سے زیادہ تر جو مشکل پیادہ جہاں پیش آتی ہیں وہاں وہ نالائق ہونا اور تمہیں نہیں آتا نکمہ فلان اس قسم کا جو خطاب ہے یہ خطاب اگر ہمیں کوئی ٹیچر دیکھ رہے ہیں تو خدا رہ یہ کام نہ کریں بلکل صحیح حرام ہے اصلا جائز نہیں ہے یہ کوئی تعلیم ہی نہیں ہے بہت اہم بات ہے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نے کیوں کہ سبق یاد نہیں کیا تھا تو آپ کی یہ کہنے سے سبق اس کو یاد ہو جائے گا وہ کل بھی سبق یاد کرنے کے قابل نہیں رہے گا وہ ساری زندگی سبق یاد کرنے کے قابل نہیں رہے گا آپ کے ان کلمات کی وجہ سے تو آپ نالائق ہوئے یا وہ بچہ نالائق ہوا بلکل صحیح آپ کی کتنی بڑی غلطی ہے اس بچے کی کتنی چھوٹی غلطی ہے بچہ ہے کھیل کوت کے اس کو یاد ہو رہا ہے نا سمجھی ہے کبھی پڑے گا کبھی نہیں پڑے گا کبھی وہ آپ کی طرف آئے گا کبھی نہیں آئے گا وہ جو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ سکا ہے تو میں خود تیچر ہوں میں کہتا ہوں بچہ نالائق نہیں ہوتا استاد نالائق ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتا اس بات نہ پہنچا سکنے کی ناکامی کا انتقام بھی میں بچے سے لیتا ہوں بہت سخت بہت سخت بات ہے یہ تو ختم ہو جانا چاہیے کہ سختی اور نالائق کہنا نکمہ کہنا فلان کہنا تو اس شخص کے لیے جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ اگر جواب دے سکتا ہے آگے بیان کر سکتا ہے بہت اچھا نہیں کر سکتا کم از کم اپنے اندر تو اسے مضبوط ہونا چاہیے بہت خوب اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کو چھوڑتا نہیں ہے کہ میں تو نالائق ہوں یا میں تو دیندار نہیں ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ نبانے کے لیے اپنی دینداری چھوڑی ہے اور اگر دینداری چھوڑتے ہیں تو آپ تنہا ہو جاتے ہیں ایک جو آپ نے مسئلہ اٹھایا تھا اور یہ مسئلہ جوانوں میں بھی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ چلنے کے لیے کہا ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہا جر حقیقت وہ تنہا نہیں ہوئی کیا کہنے اس دنیا میں کون ہیں کتنے لوگ ہیں کتنی مخلوقات ہیں آپ کے ساتھ کون کون ہوتے ہیں اور کون کون نہیں ہوتے ہیں ہمیں کیونکہ ہم ایک مادی اور محدود انسان ہیں ہمیں اپنے اطراف چند لوگ نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا یہی چند لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کا ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے اگر یہ آپ سے ہٹ جائیں تو آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ احساس کرتے ہیں کہ میرے لیے ساتھ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی کوئی میرے لیے نہ دعا دینے والا نہ ساتھ دینے والا نہ تفریح نہ غمی نہ خوشی کوئی میرے ساتھ ہے ہی بلکل صحیح نہیں لیکن اس کائنات میں صرف انسان ہیں نہیں خدا کی بے شمار مخلوقات ان مخلوقات میں سے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں خدا نے لا تعداد فرشتے آپ کے لئے خلق کیے ہوئے کیا کہنے ہیں آپ مسجد کے طرف جاتے ہیں ہر قدم پہ فرشتے خلق ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی اس میں کچھ کو لگا کہ ہم مسجد کے خلاف ہیں مسجد کے خلاف نہیں ہیں بلکل صحیح ہر کام تو مسجد میں کرنا نہیں ہوتا بلکل صحیح تو یہ سارے جو فرشتے خلق ہو رہے ہیں اور یہ فرشتے اس کے ناراضگی دوست کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں یا رب کی ناراضی کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیا کہنے ہیں رب کو اگر غزم نہ کرو گے تو یہ جو بلینز میں ہیں یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تم تنہا ہو جاؤ گے بہت خوب میں صرف فرشتے کہہ رہا ہوں نا بلکل نہیں سارا عالم اسباب سارے تمام موجودات آپ کے اطراف میں موجود ہی سب خدا کے خدا کے لشکر ہے جنود اللہ ہے آسمان و زمین یہ سب کا سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ جب خیر کے طرف قدم اٹھاتے ہیں یہ سب آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کا زمیر آپ کا فیفٹی ٹریلین سیلز آپ کے بدن کے وہ سارے وہ آپ کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں ہاں جاؤ ٹھیک ہے اچھا ہے ہم تو بارے ساتھ ہیں کیا کہنے ہیں اور یہ تمام موجودات تمام عالم تمام کائنات اس تمام کائنات سے آپ کو انرجی آ رہی ہوتی ہے آپ اس ساری انرجی کو چھوڑ کر ان چار لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے مجھے انرجی آئے تو میں آگے بڑھوں گا اگر ان سے نیگٹیوٹی آ رہی ہے تو پھر تو میں رہ گیا میرے لئے تو اور کوئی سورس انرجی کا ہے ہی نہیں کیا کہنے گویا یہ بھی لوگوں کا چھوڑ جانا یا برے لوگوں کا چھوڑ جانا آپ سادھا انداز میں کہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ایسی نعمت ہوتی ہے کہ انسان ان لاکھوں کروڑوں باقیوں کو دیکھ سکے جو نعمتیں خدا نے دی ہیں کہ یہ چھوڑیں گے تو انسان اس طرف متوجہ ہوگا اور جو انسان اس بات پر قانے رہے گا شکر گزار رہے گا خدا کا کہ خدا کی بندگی کی وجہ سے اگر یہ ہے تو اس میں اور بہت ساری نعمتیں اور وہ نعمتیں جس طرح آپ نے بتایا جناب ختیجہ سلام علیہ علیہہ کی مثال بہت ہی خوبصورت آپ نے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ عرب کی خواتین چھوڑ گئی تو کیا ہوا خدا نے بہترین خواتین کو جناب ختیجہ کے لیے بھیجا اور اسی طرح آپ نے ابھی جو وضاحت کی میرے خیال ہے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے یعنی آئندہ کسی نوجوان کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کم سے کم اس گفتگو کو سننے کے بعد کہ خدا کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو آیا مجھے کیا کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بات بہت واضح ہو گئی اگر ایک مردہ پھر بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے آج کا وقت مطاقہ بہت پتہ ہی نہیں چلا اور ختم ہو گیا گفتگو اتنی دلچسپ تھی اور اتنا مفید موضوع تھا لیکن بھارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا میں اپنے دیکھنے والوں سے ایک مردہ پھر گزارش کروں گا کہ اپنے فیڈبیکس سجیشنز اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں بار بار بتاتے رہیں کہ پروگرام کیسا لگا مزید کیا کیا چیزیں کیا کیا موضوعات اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم شامل کریں انشاءاللہ کہ قبلہ کی طرف سے ان کے جوابات آپ کے ختمت میں پہنچتے رہیں گے آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ